اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر ہمار چشتی آپ کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ سیو ایچ پاکستان آج بات کروں گی میڈیسن کے حوالے سے بہت دن ہوئے ہم نے میڈیسن پر باتیں کیا اور آج میٹیریا میڈیکا کی بہت امپورٹنٹ میڈیسن ہے جو اس کا جو اثر ہے وہ بونز کے اوپر بہت زیادہ ہے جوائنٹس پر بونز پر اسپیشلی بونز کے حوالے سے بہت ہی فیمس ریمیڈی ہے ڈیفینیٹلی آپ سب جانتے ہوں گے اس کا نام بات کروں گی سیمفائٹم کے حوالے سے سیمفائٹم آفیشن سیلیس جو ہے ہماری میڈیسن ہے اس کے علاوے سے سیمفائٹم آفیش آئی نیل بھی بولا جاتا ہے یہ ہیلنگ ہرب کے طور پر جانی جاتی ہے اور ہڈی جوڑ بوٹی کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے سب سے پہلے اس کا انٹرودکشن دوں گی آپ کو لیکن انٹرودکشن دینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نئے آنے والی ویورز کانڈی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو وچ کیجئے سب سے امپورٹنٹ بات کے انٹرودکشن میں یہ ایک فلارنگ پلانٹ ہے یعنی پلانٹ کینگڈم سے اس کا تعلق ہے اور جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ اسے ہڈی جوڑ بوٹی کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کو کامفری بھی بولا جاتا ہے یہ انٹی انفلامیٹری میڈیسن ہے یعنی جہاں کہیں بھی سوزش ہے انفلامیشن ہے اس کو یہ دور کرتی ہے ہیلنگ پراپرٹی ہیں اس کے اندر یعنی زخم کے بھرنے کی جو کیفیت ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہ یعنی کہ جہاں سے ہڈی فریکچر کر جاتی ہے وہ ان فریکچرز ہوتے ہیں وہاں پر یا کٹ ہوتا ہے کچھ اس قسم کا تو اس کو جوڑنے کے سلسے میں بہترین ریمیڈی ہے تمام قسم کے سپرینز خراشوں کے لیے اور کھلے زخموں کو بھرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے شاید آپ کے لیے یہ بات نہیں ہو جیسا کہ ہم کیلنڈولا کو یوز کرتے ہیں بلکل اسی طرح سنفائٹم کو بھی اوپن وونڈز میں ہیلنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کو لوکلی اپلائے کیا جا سکتا ہے اور اس سے یہ ہیلنگ پروپرٹی ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے طور پر کیور کر جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے کہ اس کا اثر جیسا کہ میں نے بتایا کہ جوائنٹس کے اوپر بہت زیادہ ہے تو جوائنٹس کے ساتھ سپیشلی اگر نیز میں یعنی گٹنوں کے نیوریلجیا ہو گٹنوں میں بہت زیادہ درد ہو تو پھر وہاں پر ہی بہت اچھا کام کرتی ہے سیم فائٹم کا جو پلانٹ ہے اس میں ایک پروٹین ہوتی ہے جسے ایلن ٹائن کہا جاتا ہے اور یہ پروٹین بوڈی میں جو موجود سیلز ہوتے ہیں ان کی پرولیفریشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یعنی ان کی یوں کہہ لیجئے کہ شکست و ریخ جو ہوتی ہے ان کی اس کو ٹھیک کرتی ہے اس کو ری گروت کرتی ہے اور زخم کے علاوہ جو ہڈی کے جوڑنے کے پرپرٹی ہے اس سلسلے میں یہ بہت زیادہ ہیلپفل ہوتی ہے جبکہ اسی پلانٹ کی روٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں کرسٹلائن پائے جاتا ہے جو سکن کی اپیتھیلیل جو ہوتی ہے لیئر اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور اس کی گروت کرتا ہے اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ ٹھیک ہونے لگتی ہے تو جہاں ابھی السریٹیف کنڈیشن ہوگی سکن کی یہ وہاں پر بہت اچھا کام کرے گی وہاں ضرور اس کو یوز کروائیے جی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے موڈ آف ایکشن کے حوالے سے کہ جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ یہ ایکسٹرنلی کام کرتی ہے اسی طرح بونز کے حوالے سے یہ انٹرنلی بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اور ٹینڈنس پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے اس کے علاوہ پیریوستیوم اور ڈیوڈینل انجریز کو یہ بہت اچھے طور پر کیور کرتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اس کے کلینیکل یوز کے حوالے سے کہ سیمفائٹم کو ہم کن کن چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ایبسس اگر کوئی ہو گیا ہے تو دیفینیٹلی کیونکہ ہیلنگ پراپرٹی ہے اس میں تو اس وجہ سے جب ہم اسے یوز کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر کمردرد کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے سپیشلی اگر ہڈیوں میں درد ہو رہی ہو اور خصوصا یہ ہڈی کے کینسر کے سلسلے میں اور انجریز کے سلسلے میں بہت یہ اچھی ریمیڈی ہے سیمفائٹم کے فیملس ہونے کی جو سب سے بڑی سیمٹم ہے وہ فریکچر آف دی بون ہے یعنی ہڈی کے فریکچر کے حوالے سے بہت زیادہ فیملس ہے یہ ریمیڈی اس کے علاوہ دود کے بڑھ جانے کے سلسلے میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے جیسا کہ نیمف نوڈز کا یا کسی گلینڈز کا بڑھ جانا اور نہ صرف یہ بلکہ گن شوٹ وونڈز جو ہوتے ہیں یعنی کہیں گولی لگ جانے کا جو زخم ہوتا ہے اس سلسلے میں بھی بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اس کے علاوہ ہرنیا کے کیسز میں بہت اچھا کام کرتی ہے پیریٹس اگر رک گئے ہوں تو وہاں پر بھی اس کو فلو آوٹ کرنے کے سلسلے میں بہت اچھی ریمیڈی ہے ہڈیوں کی جھلیاں جہاں متاثر ہوں وہاں پر آپ اسے استعمال کریں گے ان شوٹ کے ہڈیوں سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم ہوگا وہاں پر اس کا بہت اچھا ایفیکٹ دیکھنے میں آتا ہے سٹامپ یعنی پرانے زخم اور یہ سپرینز وغیرہ کے لیے کھچاؤ کے لیے موچ آنے کے لیے بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے ایسے کی ورڈ اگر آپ اس کو یاد رکھنا چاہیں کہ سیم فائٹم ہم کہاں یوز کریں گے تو اورتھوپیڈک سپیسیفک یاد رکھ لیجئے کہ اورتھوپیڈک ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں ان میں یہ سپیسیفک ہے اور وہاں پر یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اورتھوپیڈک سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ریلیٹڈو بون اینڈ مسلز جو پرابلم ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے یعنی پتھوں اور ہڈی جوڑ سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہاں پر آپ سیم فائٹم کو یوز کروائیں گے یہ میڈیسن کسی بھی آرگن کے کاٹنے کے بعد یعنی ایمپیوٹیشن کے بعد اگر متاثرہ آرگن تھنڈا ہو تو اسے نارمل کرنے میں اہم کردار دا کرتی ہے اگر آفٹر آپریشن وہاں پر سرکولیٹری پرابلمز آگئے ہو خون کی گردیش جو ہے وہ نارمل نہیں رہی ہو اور وہ تھنڈا پڑ گیا ہو آرگن تو وہاں پر آپ جب اسے یوز کروائیں گے تو نارمل ہو جائے گا سرکولیشن کا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کی چند خاص علامات بتاتے ہوئے میں اس کو وائنڈ اپ کروں گی کہ جو ہڈی کی جھلی ہوتی ہے اس کی چوٹ میں اور سپیشلی اگر یہ چوٹ اندر تک محسوس ہو رہی ہو وہاں سنفائٹم کو یوز کریں گے چوٹ کے حوالے سے میں نے بات کی چوٹ کے حوالے سے ہماری جو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور فیمس ریمیڈی ہے وہ آرنی کا جانی جاتی ہے لیکن یہاں آپ کو ایکزامپل دوں گی کہ جیسا کسی کو بال لگ جاتا ہے اور سپیشلی موہ کے اوپر اگر لگتا اور موہ کی ہڈیوں کو توڑ دیتا ہے اس قسم کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ایسی چوٹ میں یہ دعا بہت ہی اچھے طور پر شفایات کرتی ہے اور بہت زبردست چوٹ کے بعد اگر گھٹنوں میں درد ہو گیا ہو اور وہ نہیں جاتا ہو سوئیاں چھپنے کا احسا تو اس کے ساتھ ساتھ تو یہ اسے ٹھیک کر دیتی ہے نہ صرف یہ بلکہ آنکھوں کے ڈھیلوں میں اگر درد رہتا ہو تو وہاں پر بھی یہ ایک اچھا کام کرتی ہے اور کمردرد اگر کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی ہو آپ مختلف میڈیسن دے کے تھک گئے ہوں تو پھر سیمفائٹم کو ضرور یوز کیجئے بہت ہی بےمثال ریمیڈی کے طور پر کیور کرے گی اس کے فنکشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہوئے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ بون بریکج کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ ہڈی کا ٹوٹنا اس کے علاوہ موچ وغیرہ کہا جانا یعنی سپرینز رومارٹیزم میں یعنی جوڑوں کے دردوں میں لیور پرابلمز میں بہت اچھا کام کرتی یعنی جگر کے جو مسائل ہیں کنٹوینس میں بہت اچھا کام کرتی ہے ایسا یعنی چوٹ جو کند قسم کی ہو جیسا کہ آرنیکہ میں ہوتی ہیں اور بلکل وونڈز میں زخموں میں اور گاؤٹ کے پرابلم میں بہت اچھا کام کرتی ہے اسی طرح تھرومبو فلیبائٹس میں بہت اچھا کام کرتی ہے تو سب سے امپورٹنٹ بات اس کی پوٹنسی ہم کونسی یوز کروائیں گے ایسا یعنی چوٹ جب ہم اسے یوز کرواتے ہیں فریکچر بونڈ میں تو بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس کے ریزلٹس میں نے دیکھے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ کیلسیفیکیشن ہوتی ہے اور جو ہے بون جوڑنا شروع ہو جاتی ہے ایون کے ایجنگ فیکٹر بھی اس میں بہت اچھا یہ کام کر رہی ہوتی کہ اگر ایجیڈ ہے پرسن لیکن اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے ٹو انڈرڈ میں بھی یوز کرواتے ہیں تو جی آج کے لیے اتنا ہی کسی نیکس ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر ہمار چشتی آپ کے ساتھ